فرانس میں گستہ خانہ خاکو کی اشارت کا معاملہ وزیر اعظم عمران خان نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا مسلم ممالک حکمرانوں کو خطوط لکھ کر اتحاد و یا جہتی کی درخواست کی جائے گی حکومت کا ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول منانے کا بھی فیصلہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کی ملک کے طول و عرض میں تیاریاں بہاول پر میں سالانہ مشل بردار ریلی نکالی گئی برقی کم کموں اور ساؤنڈ سسٹم کے کاروبار میں تیزی آ گئی پشاور میں بدترین دیشتگردی دیر کالونی کے مدرسے میں درس حدیث کے دوران خوفناک بم دھماکہ آٹھ افراد شہید مقدمہ درج کر لیا گیا آئی جی خیب پختوں خواہ کہتے ہیں شر پسندوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے حکومت دیشتگردی ختم کرنے کے دعوے کر رہی ہے اور پشاور میں معصوم بچوں پر حملے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی تنقید کہا مدارے سیکیورٹی کا انتظام خود کریں احسن اقبال کا بھی شکواہ بولے حکومت نے سیکیورٹی اداروں کو سیاسی مخالفین کے پیچھے لگا دیا اور دیشتگردوں کی چاندی ہو گئی آپوزیشن کے جلسوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں جارہانہ موقف اپنائیں وزیر آزم کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال وزیرہ کو ہدایت کی کہ آپوزیشن جلسوں میں بھارتی اور اسرائیلی بیانیاں کی مضمت کی جائے کابینہ کی مہنگائی کی دہائی وزیر آزم نے صاف کہہ دیا مہنگائی کنٹرول کرنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا موٹرویز یادتی کیس اہم موڑ پر متاثرہ خاتون نے مرکزی ملزم عابد ملحی کو کورٹ لکپر جیل میں شناخت کر لیا شناختی پریڈ میجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوئی پولس کے مطابق متاثرہ خاتون اس سے پہلے دوسرے ملزم کو بھی شناخت کر چکی ہے